بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی شخص الانبیائی والمصالیم نبینا محمد وعلى آلیہ وصحبہ اجمعین و بعد یہ کتاب جو ہے امین السیغہ ہے اور قبل اتنے کے کہ میں کتاب کو جو ہے پڑھانا شروع کروں چند باتیں بتا دیتا ہوں پہلے ہی ایک ویڈیو اسے پہلے میں نے دیا تھا ان کو بتانے ویڈیو بیجے کہ کیا ہوا عقل میں جو ہے کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے چند بنیادی چیزوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے یہ کتاب اس کا نام ہے امین السیغہ یہ کتاب جو ہے پنے سرف میں ہے چونکہ یہ کتاب پنے سرف میں ہے تو ہمارے لئے پھر جانا کی سرف کیا ہوتا ہے سرف کس کو کہتے ہیں سرف کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے سرف کا اسطلاحی معنی کیا ہوتا ہے سرف اور نو میں کیا پرک ہوتا ہے سرف کا جو ہے سرف اور نو کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی سرف کا سب سے پہلے کب ایجاد میں آیا یعنی کب سرف جو ہے وجود میں آیا سرف کو بنانے والا کون ہے سرف کو پڑھنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے سرف کی جو ہے چند بڑی بڑی جو کتابیں جو اہم اہم کتابیں ہیں وہ خونسی ہیں یہ چند چیزیں ہیں جن کو ملک جاننا چاہیے لیکن میں یہاں پر بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے تقریباً میں نے اس کو ایک ویڈیو میں جو کی تیسری جماعت کی جو ویڈیو ہے تیسری جماعت ہے اس میں بھی یہی کتاب پڑھائی جاتی ہے تو تیسری جماعت کی جو ویڈیو ہے غالباً وہ پہلی ویڈیو ہوگی یا دوسری ویڈیو ہوگی پہلی ہی ویڈیو ہے وہ اس کے اندر ان سارے سوالات کا جواب میں نے اس نے بتایا ہے ٹھیک بات ہے یہ جو صحیحے جو چیزیں ابھی میں نے جنائی ہیں کہ یہ تملک کسی بھی کتاب کو بڑھنے سے پہلے جاننا چاہیے تو جیسے سرف کی یہ کتاب آمین و سیوہ تو اس سے پہلے جو چیزیں ہمیں جانی ہیں وہ میں نے جو ہے تیسری جماعت میں وہاں بھی امین و سیگا پڑھا جاتا ہے وہاں پہ امین و سیگا کا دوسرا دوسرا بھاگ پڑھا جاتا ہے یہاں امین و سیگا کا پہلا بھاگ پڑھا جائے گا یعنی کی پہلا اس کا تو وہاں پر میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے جیسے تیسری جماعت میں سرف کی جو پہلی ویڈیو ہے اس کو دیکھو وہاں پر اس طرح کی جو فائدے کی چیزیں ملیں گی یہ کتاب سے باہر کی چیزیں ہیں فائدے کے لیے ہیں اگر فائدہ یہ ملک ہے اس کے ساتھ کرنا چاہو تو وہ جو تیسری جماعت کی جو اسطرف والی ویڈیو ہے اور وہ پہلی ویڈیو ہے اس کو دیکھ سکتے ہو وہاں پر کچھ باتیں مل جائیں گے ٹھیک ہے ہاں سالسہ میں یوٹیوب پہ موجود ہوگی سالسہ میں جو اسطرف کی جو ویڈیو ہے نا اسطرف جو ہے تیسری جماعت کی ہاں پہلی ویڈیو جو ہوگی پہلی ویڈیو جو ہوگی اس میں باتیں بتائی گئی ہیں پہلی یا دوسری ملک اس میں جو نو کو دیکھ سکتے ہو غالباً پہلی ہی میں ہے تو وہاں پر جو ہے اس کی باتیں سالس کے بارے میں تمام چیزیں بتائی گئی ہیں وہاں پر دیکھو اور اس کو یہاں سے ریکیٹ کرنا ملک کا ہے ضروری نہیں ہے کیونکہ باتیں تقریباً ہوئی ہیں وہاں دیکھ سکتے ہو خیال گے کچھ بھی سمجھ میں آگیا اگر آپ یہ تھوڑا بہت سمجھ میں آگیا یہ آدھا بھی سمجھ میں آگیا تو کافی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ فائدہ کے لیے ہیں اور اگر کوئی نفتہ اگر نہ سمجھ میں آیا ہو گا تو کوئی بات نہیں ہے جتنا سمجھ میں آ جائے گا اتنا ہی کافی ہے اس کے بعد دیاتے ہیں یہ جو کتاب امیروس سیوا امیروس سیوا اس کے بارے میں تھوڑی باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں ابھی نکھ سے یہ کتاب درافقت کیا ہے یہ کتاب پہلے فارسی زبان میں مٹی گئی ٹھیک ہے نا یہ کتاب پہلے فارسی زبان میں تھی اور اس کا پھر یہ ترجمہ ہوا ہے یہ کتاب فارسی زبان میں تھی اور ایک عالم ہزنے ہیں ہندوستان کے اندر لکنو کے پاس جو ایک ظلہ ہے بارہ بنکی ہے اس بارہ بنکی ظلے میں وہاں پر ایک عالم گزرے تھے ان کا نام تھا بکتی انایت آمد کاکوری ان کی پیدائیش جو ہوئی تھی سن بارہ سو اٹھائیس میں اور ان کی وفاظ بارہ سو انیاتی میں ہوئی تھی انہوں نے یعنی بہت کی وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کے اوپر انگریزوں کا کیا ہے قبضہ تھا یعنی کہ انگریزوں کا یہاں پر قبضہ تھا ہندوستان جو ہے اوپر آزاد نہیں تھا تو اس وقت کیا تھا کہ فارسی زمان یہاں پر ملک ایک اہمیت تھی بہت سارے لوگ فارسی زمان کو فارسی زمان کو سمجھتے تھے بہت سارے لوگ فارسی زمان کو سمجھتے تھے انگریزوں کے اس دور میں اور فارسی زمان کو ملک پڑھنا اس میں جو چیزیں لکھی جاتے تھیں اس کو سمجھتے تھے خاص کر کے اورما کا جو طبقہ تھا اسی لئے جو ہے جو کتابیں بہت سارے لوگ لکھتے تھے تو فارسی بھی لکھتے تھے اسی اعتماد سے جو ہے یہ جو مفتی انایت آمد کھاکوری ہیں انہوں نے کیا ہے پندر طرف میں یعنی کی طرف کے اندر ایک کتاب لکھی اور کتاب کے اندر طرف کی جو جتنے مباہد ہیں جتنی بہتے ہیں اس کا انہوں نے ملک پورا احاطہ کیا یعنی کی ساری بہتوں کو اس کے اندر انہوں نے کیا ہے جمع کیا لیکن کیا ہے ان بہتوں کو انہوں نے اقتصاد کے ساتھ جمع کیا یعنی کی بہت ساری مختصر انداز میں طرف کی تمام جو بہتیں ہیں اس کو کیا ہے انہوں نے پارسی کی اس کتاب میں کیا ہے جمع کیا اور اس پارسی کی کتاب کا نام رکھا علم استیبہ علم استیبہ اس کا نام رکھا گیا اور علم استیبہ اس کے بعد پ Charles کیا ہے آگے آگے چل کر کے جو ہے جب اندرستان آزاد ہوا اور اس کے بعد فارج فارسی کی اہمیت کم ہونے لگی فارسی سے لوگوں کی دوری بڑھنے لگی اور فارسی زبان یہاں پر اس کا اتنا اثر نہیں رہ گیا بلکہ فارسی زبان سمٹ کر کے ایران تک محدود ہو گئی اور آج بھی فارسی سے بھی ایران نہیں بولی جاتی ہے تو پھر ایسے موقع پر پریشانی ہونے لگی کیونکہ لوگ فارسی سمجھ نہیں رہے ہیں اور طرف کے اتنے بنیادی اتنے اہم اہم مطائل موجود ہیں اس کتاب میں علم السیغہ جو کی منف فارسی میں لکھا گیا تھا اس کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ جو علم السیغہ جو کتاب ہے جو فارسی میں ہے اور جس کو مفتی انایت آمد کابدوری میں کیا ہے لکھا ہے اس کو کیا ہے؟ اردو میں ترجمہ کیا جائے چنانچہ کئی لوگوں نے کیا ہے؟ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا کئی لوگوں نے ان میں سے ایک ہے ابو عبیزہ عبد المعید البنارسی بنارس کے ایک آلی میں انہوں نے کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا نام ابو عبیدہ عبدالنعید البنارسی انہوں نے کیا ہے اس کتاب کا نام رکھا امین سیغا امین کہتے ہیں کہ ملب جو آدمی اماندار ہو سیغا کہتے ہیں کہ ملب کسی کلمے کے حروف اور اس کے حرکات ہیں تب کو ملا کر کے جو ایک صورت دکل کے آتی ہیں اس کو سیغا رہتے ہیں تو ملب یہ ہے کہ سیغا بنانے کا علم ہے کہ یہ کسی کتاب ہے جس میں کیا ہے سائسے کے بنانے کے تمام علوم کیا ہے اس کے اندر موجود ہے کوئی آدمی اگر اس کو پڑھے گا تو کیا ہے وہ اس کو مہارت ہو جائے گی تو اس کتاب کا جو ہے پھر انہوں نے ابو عبیدہ عبدالنعید البنارسی نے کیا ہے اس کا اردو میں ترجمہ کیا اور یہی کتاب کیا ہے ابھی یہاں پر مقرر ہے یہ پڑھائی جاتی ہے اور یہ کتاب تقریباً ہر ہندوستان پاکستان جو یہ اسرے کے جو ہے تقریباً اکثر مدارس کے یہ کتاب کیا ہے پڑھائی جاتی ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے لوگوں نے اور باہر کے ملکوں میں پڑھائی جاتی ہے لیکن ویسے یہ کتاب بہت ہی اہم کتاب ہے اس کے اندر گر سے مختصر ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے مسائل کافی اہم ہیں جی آواز آ رہی ہے جی تو آج جو میں نے جو باتیں اس میں بتائیں سپریباً ہوئی ہے یہ کتاب سے پہلے کی باتیں ہیں میں نے احالہ کیا ملک کی جو ویڈیو ہے ترف کے جو ہے تیسری جماعت کی جو ویڈیو ہے پہلی ویڈیو غالباً ہے وہاں پر دیکھو جا کر کے اس میں جو ہے ترف کے بارے میں جو ہے کتاب سے پہلے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ترف کے بارے میں وہ چیزیں وہاں پر موجود ہیں وہاں سے فائدہ آتے ہیں اس کے بعد کہ جو ہے یہاں پر یہ میں نے بتایا کہ یہ کتاب پہلے پارسی میں تھی اس کا نام سائل مختیقہ جس کو مختی انہائت آمد کا اکوری نے لکھاتا جو بات میں چاہا ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ابو مبیدہ عبد المعید البنارسی جو کہ بنارکسی آری میں انہوں نے اس کا ترجمہ کر کے اور اس کا ترجمہ کی ہوئی جو کتاب جو اس کا نام انہوں نے امین سائل بارت دیا اور یہ کتاب جو ہے پڑھا ہی جاتی ہے آجھی کتاب جو ہے یہاں پر پڑھا ہی جائے گی ایک میں جو ہے دوسری جماعت میں اور آجھی کتاب جو ہے سی سی جماعت میں پڑھا ہی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے سبتے پہلی بہت جو ہوگی کل سے جو ہے انشاءاللہ شروع کریں گے سب سے پہلے بہت جو اس کی ہوگی جو ہے وہ کلمہ کی تقسیم ہے کلمہ کی تقسیم اور اس کے افتام یہ جو ہے مقدمہ ہے مقدمہ اور کئی قصول بلے کتاب مجھنیل ہے یہ جو مقدمہ ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے کلمہ کی تقسیم اور اس کے افتام اور یہ جو ہے اس کو جو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ کل سے پڑھنا باپا ہے تو اور جی تو 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 بات سمجھ میں آگئی اس میں میں نے کیا بتایا میں نے پہلے چیز یہ بتائی ہے کہ وہ ویڈیو جا کر کے دیکھنا وہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں اور اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں یہ کتاب جو ہمارے سامنے کتاب دکھ رہی ہے یہ پہلے فارسی میں کتاب تھی اور اس کا نام علم السہبہ تھا پھر جو ہے اس پہلے فارسی کا ترجمہ کیا ابو عبیدہ عبد المعید البنارسی میں اور اس کا ترجمہ کا نام انہوں نے رکھا امین السہبہ اور یہ کتاب کوئی پوچھے چاگر اپن نے سرف میں ہے سرف کے بارے میں یہ کتاب ہے اور سرف کے جتنے مسائل ہیں سارے مسائل کو اس میں کیا ہے جمع کیا گیا ہے اس میں احاطہ کیا گیا ہے آج یہ کتاب پڑھائی جائے گی سکیباً پچاس اچھا اس کتاب کے جو جو یہ ترجمہ ہے یعنی کہ اگر حقیقت میں پوچھا جا کہ حقیقت میں اس کا مولد کون ہے تو وہی ہے کیا نام ہے موسیع انایت احمد کاثوری کتاب کیونکہ اس میں جو باتیں ہیں وہ باتیں انہوں بھی نے لکھی ہیں باتیں سب انہوں نے یہ کتاب جو مردو میں دکھرایا یہ ترجمہ ہے اس کا ہے نا اس کا اس کا اس کا ٹرانسلیشن ہے ابو عبد المعید البنارسی اور اگر زیادہ زیادہ کر پڑھنا ہو ان کے بارے میں تو اس کے جو مختمہ جو ہے یہ جو سفہ نمبر گیارہ سے پہلے جو اور ملکہ اس میں اور سے خورو کابی کر کے بیجا گیا ہوگا تو وہاں پر اس نے ان کے بارے میں باتیں بتائی ہوئی ہیں وہاں پڑھ کر کے اسے جا ہے پتہ کر دکھتے ہو لیکن مقصرہ اس دکھر کے طور پر یہ ہی ہے کہ یہ کتاب پہلے جو ہے فارسی میں لکھی تکلیباً وہ انگریزوں کا دور تھا جب ایک کتاب لکھی مختی انہائی دامت کاکوری نے مستنام انہوں نے علیہ وسیرہ رکھا تھا لیکن اس کے بعد آزادی کے بعد فارسی کا اتنا چلن رہا نہیں لوگ فارسی زبان کو سمجھ نہیں پا رہے تھے اس لئے اس کتاب سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پا رہے تھے ان کو پریشانی ہو رہی تھی تو اس کا اوٹو میں ترجمہ کیا گیا اور کئی لوگوں نے ترجمہ کیا ہے جنہیں سے ایک ہے یہی ابو عبیدہ عبداللوہی دلوارانسی جو کہ یہ کتاب ہمارے سامنے ہے تو اگر امیر اسٹیگا کا اگر کوئی مزموز ایک مسندیم کون ہے تو ایسے بتا سکتے ہو کر کیے ابو عبیدہ عبداللوہی دلوارانسی لیکن حقیقت میں اس کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ کتاب اس ترجمہ ہے لیکن اس کا جو حقیقی مولیف ہے وہ دوسرا کوئی اور ہے جو کی کیا ہے مفتی انایت آمستہ کوری جو کتاب انہوں نے انیس سیدہ کے قرآن لیکن سید تو یہ چند باتیں جو ہی سیدائی باتیں بتانا جو ہے اس کو پڑھنے سے پہلے اب کل جو ہے کل اس کو ہم پڑھیں گے جو ہے سلما کی تقسیم اور اس کی اقسام میں یعنیسی سے سفر نمبر گیارہ ہے اس کو ہم پڑھنا شروع کریں گے اور اس کو میں آتی جدول کے ملک جدول کے شکل میں جو ہے اس کو میں دے جوں گا گروپ پر ڈالوں گا جو ہے اس میں تب یعویٰ کی کلمہ یہ ہے اس کی یہ ملکہ ایک شجرہ کہتے ہیں جو ہے اس کا اس سے جو ہوتا ہے شجرہ اس میں اس کے گروپ میں پھر اس کو سمجھنا پھر وہاں سے بہت بلکل مختصر انداز میں باتیں سب کیا ہے تمہیں آجائیں گے کہ ملکہ آگے کچھ سی بیت میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے کتاب تامنے ستناکنے ٹھیک ہے کسی کوئی سوال ہے جو کوئی سوال ہے تو کوئی سکتے ہو ابھی نہیں بات میں کوئی سوال اگر آئے گا تو پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے بس اس کو ویڈیو کوئی سنہی بناتے ہیں اور اس کو کل سے انشاءاللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے